دوستوں جب کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے افغانستان کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے لبز آتا ہے وہ ہے تالیبان کیونکہ تالیبان ہی افغانستان کی وہ سچائی ہیں جس کو آپ چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ امریکہ جیسے کئی دیشوں نے ایک لمبے وقت تک تالیبان کو افغانستان سے دور کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے مگر دوست تو مدی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر افغانستان اور تالیبان سے جڑا ہوا ایک سوال بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اور وہ سوال یہی ہے کہ کیا افغانستان خفیہ طور پر امیر ہو رہا ہے کیا وہ تالیبان جو دور سے دیکھنے میں تو ہم کو بہت زیادہ گریب لگتا ہے وہ نہ صرف آلریڈی کافی امیر ہو چکا ہے بلکہ ابھی بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور بھی زیادہ سے زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے مگر دوستو آپ کو جان کر بھلے ہی حیرانی ہو لیکن ہمارے ان سوالوں کا جواب یہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم کو تھوڑا ڈیٹیل میں چلنا ہوگا دوستو آج کے دور میں میڈل اسٹ کے زیادہ تر دیش جیسا کی سعودی عرب یو اے ای بحرین کوئیت کتر یہ سب دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں انہوں نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہیں اور جس طرح کا ماحول جس طرح کی چیزیں ان کے دیش میں نظر آتی ہے یقینی طور پر ان کو اس نئی دنیا کی جنت کہا جاتا ہے لیکن دوستو زیادہ دور نہیں بلکہ آج سے صرف سو سال پہلے بھی اگر میڈل اسٹ کے اندر کھڑے ہو کر کوئی انسان یہ کہتا کہ یہ سارے دیش اتنے زیادہ امیر بن جائیں گے اور ان کی شکلیں اتنی تیزی کے ساتھ بدل جائیں گی تو اس پر یقین کرنا تو دور بلکہ شاید پوری دنیا ہسنے لگتی لیکن دوستو پوری دنیا جانتی ہیں کہ یہ سچائی ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور میڈل اسٹ پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور یہ سب کچھ میڈل اسٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں اسی لیے ہوا کیونکہ میڈل اسٹ میں سو سال پہلے بلیک گولڈ یعنی کی کالا سونا نکلا تھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کالا سونا کیا ہے تو یہ کالا سونا کچھ اور نہیں بلکہ وہی تیل ہے جس کا بول بالا پوری دنیا میں آج تک برقرار ہے لیکن دوستو دوسری طرف اس بات کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے کہ اب تو دھیرے دھیرے گولڈ کا وقت ہوتا ہو رہا ہے اور دور آ رہا ہے وائٹ گولڈ یعنی کی لیتھیم کا ہاں وہی لیتھیم جو الیکٹرک وہیکلز کی بیٹری میں یوز ہوتا ہے اور جب بات آ جاتی ہے لیتھیم کی تو پھر افغانستان کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے کیونکہ افغانستان کو تو لیتھیم کا سعودی عربیہ مانا جاتا ہے یعنی جس طرح سے سعودی عربیہ ایک بڑی سی زمین تیل سے مالا مال ہے ویسے ہی افغانستان لیتھیم سے مالا مال ہے ریپورٹس بتاتی ہیں کہ آنے والے صرف بیس سال کے اندر ہی لیتھیم کی مانگ آج سے چالیس گناہ سے زیادہ بڑھ سکتی ہے اور یہ بات شاید چائنہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اکہ دکہ دیشوں کو چھوڑ کر کوئی بھی تالیبان کو ریکاؤگنائز نہیں کر رہا ہے اس کو مانیتہ نہیں دے رہا ہے تو چائنہ نے نہ صرف اس کو مانیتہ دی ہے بلکہ اس کے ساتھ بڑے لیول پر ویپور یعنی کی تریڈ ڈیلز وغیرہ بھی کر رہا ہے اب ظاہر ہے دوسری طرف تالیبان کو بھی ایک بڑے کھلاڑی کی ایک بڑے پارٹنر کی ضرورت تھی جو اس کی اس پورے معاملے میں مدد کر سکے کیونکہ ظاہر ہے تالیبان ٹیکنالوجی وغیرہ میں تو اتنا ایڈوانس نہیں ہے تو اس کی زمین میں جتنی بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوئی بڑا کھلاڑی تو اس کو ضرور چاہیے اور اس بڑے کھلاڑی کے روپ میں اس کو چائنا مل چکا ہے اور چائنا اس کے لیے شاید بلکل ویسا ہی ثابت ہوگا جیسے بیشوی سنسینسیرو میں ہم نے دیکھا تھا کہ میڈل ایس کے لیے امریکہ ثابت ہوا تھا جب میڈل ایس کے زیادہ تر دیشوں میں تیل تو نکل رہا تھا مگر ان سارے دیشوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ تیل کیسے نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے تو ان سارے معاملوں کو امریکہ یا پھر برٹین جیسے دیشوں کی کمپنی سنبھال رہی تھی آج کی ڈیٹ میں بھی تالیبان افغانستان کی زمین سے گولڈ کے علاوہ بھی بہت ساری الگ الگ چیزیں نکال کر بڑا پیسہ کماتا ہے لیکن پچھلے لگ بک چالیس سال سے جنگ کی زد میں ہونے کی وجہ سے افغانستان کی جو مائننگ انڈرستی ہے وہ لگ بہ ختم پر ہے تو اسی لئے اب تالیبان کو امید ہیں کہ اس انڈرستی کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اور اس کو ایڈوانس بنانے میں چائنہ اس کے لئے مددگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تیل کی وہ ڈیل تو یاد ہوگی ہی جس کے تحت اگلے پچیس سال تک چائنہ افغانستان کے الگ الگ علاقوں سے تیل نکالے گا جس سے چائنیز کمپنی کو تو فائدہ ہوگا ہی مگر شاید افغانستان کی قسمت بدل جائے گی جہاں تک معاملہ افغانستان کی کرنسی کا ہے تو اس کی پرفارمنس نے تو واقعی پوری دنیا کو حیران کیا کیونکہ آپ کو جان کر بھی شاید حیرانی ہوگی کہ افغانستان کی کرنسی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت جیسے دیس سے بھی اوپر ہے جہاں ایک طرف آپ کو ایک امریکی ڈالر حاصل کرنے کیلئے بھارت کے بیسی سے تریسی روپے دینے ہوں گے تو وہی اس وقت افغانستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں صرف اکاتر سے بہتر روپے کے قریب میں کھڑی ہے اتنا ہی نہیں سن دوہزار تیویس کے آخر میں افغانستان کی کرنسی کو دنیا میں سب سے اچھا پرفارمن کرنے والے کرنسی گھوشید کیا جا چکا ہے ابھی دو تین دن پہلے بھی ایک اسی طرح کی خبر آئی ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تالیبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے 627 ملین ڈالر کے قریب کا بجلی کا قرض بھی چکا دیا ہے کہ جو پچھلے گورنمنٹ نے الگ الگ دیشوں سے لیا تھا تو دوستوں کوئی ملا کر پچھلے چھ مہینے کے یا ایک سال کے اندر لگاتار افغانستان اور تالیبان سے جڑی ہوئی اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا واقعی افغانستان کو لے کر جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور جس طرح سے افغانستان کو گریب سمجھا جاتا ہے کیا واقعی وہ گریب بھی ہیں یا پھر وہ ایک بڑی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے حالانکہ دوستوں دوسری طرف کچھ ایکسپٹ سے یہ بھی رائے آئی ہیں کہ افغانستان اور تالیبان سے جڑی ہوئی ان ساری چیزوں کو عادہ سچ مانتے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں امیر تو ہو رہا ہے لیکن افغانستان نہیں بلکہ تالیبان ہو رہا ہے یعنی افغانستان دیش اور اس میں رہنے والے عام لوگ تو اسی حالت میں ہیں مگر ان کو جو گروپ کنٹرول کر رہا ہے کہ جس کو تالیبان کہا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہی ساری وجہ ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے فلحال دوستوں آج کے اپنے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ